بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو آج کے پروگرام سب سے پہلے پاکستان میں خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں بہت اہم موضوع ڈسکس ہونے والے ہیں ان میں سر فہرست سب سے بڑی نیوز ہے آج کی آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نامور صحافی قابل زکردانشور آمیر شہباز آشمی صاحب ہم آشمی صاحب سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ آرمی چیف کے حوالے سے کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس جی آشمی صاحب جی بہت شکریہ صاحب میں آپ کا مشکور کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پر ہم جی آج دعوت دی ویسے تو میں ڈیلی ہی آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں بہت شکریہ تو آپ کے سامین ہیں وہ بھی آپ کو طرف متوجہ ہیں تو بیسکلی تو صاحب آج پوری قوم کی نظریں صرف چیف آف آرگنی سٹاف کی اس تائیناتی کے اوپر لگی ہوئی ہیں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہر وزیر آزم کی ہر حکمران کی خواہش ہوتی ہے کہ ایون سٹنگ جو چیف آف آرگنی سٹاف ہوتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کا ہی کوئی پرسندیدہ بندہ اس کی ہی پالیسی کو کیری کر کے آگے لکھے چلے اور لیکن یہ علیہ دا بات ہے کہ جس وزیر آزم نے ہی ان کو تائینات کرتے ہیں وہی ان کے لیے کل آنے والے وقت میں مسائل بھی بڑا کر دیتے ہیں پہرحال اس میں جو سینئر موسٹ ہیں جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ جنرل سید آسم منیر احمد شاہ صاحب ہیں جو کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں ہیڈ کوارٹر جیو ایچ کیو کے یہ حلال امتیاز ہیں اور سورڈ آف آنرل ان کو ملا ہوا ہے اور یہ فرنٹیر فورس لیجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور ان کے پر تحفظات کا بھی اگرچہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اوٹی ایس سے ان کا اوٹی ایس کالی فائیڈ ہے وہاں سے اوٹی ایس سے کمیچن ناصر کیا ہے مگلہ سے اور یہ کیونکہ ان کا تعلق پی ایم ایل لانگ کورس سے نہیں ہے اس لیے ان کے اوپر کچھ لوگ ان پر فکتی کسرے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کالی فائیڈ نہ کرسکے لیکن ایسا نہیں ہے اوٹی ایس تو جنرل زیاؤلحق صاحب بھی تھے جنرل یا جا فائیڈ تھے اور بھی بڑے لوگ تھے کیونکہ جب ارجنسی میں آفیسرز درکار ہوتے ہیں تو پھر لانگ کورسز نہیں کروا جاتے وہاں شارٹ کورسز میں ان کی سیلیکشن کی جاتی ہے تو بہرحال ان میں جنرل سید آسم مونیر احمد شاہ تھارو جنٹل میل پروفیشنل آدمی ہے اور یہ اگر اس کو ترجیب بلیادوں پر دیکھا جائے تو وہ پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے جو ان پر قدغن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھبیس تاریخ کو چھبیس نمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور اگر یہ ریٹائرمنٹ چھبیس کو ہے اور نتیس تاریخ کو جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے ریٹائر ہونا ہے تو پھر یہ ایک لیے ایک لحاظ سے ایک مشکل بھی صورتحال پیشے کارے فرما ہے سامنے آزر آ رہی ہے اور دوسرے جو فیورٹ ہیں وہ جنرل عزر عباد صاحب ہیں جنرل عزر عباد صاحب جنہوں نے یہ جی ایش کیو میں جیف آف دی جنرل سٹاف ہیں اور جنہوں نے بشرا بی بی سابقہ خاتون نے اول کی کرپشن کو بے رکاب کر کے عمران خواہ کو سکھپا کر دیا تھا تو عمران خواہ ان سے خاصا نالا ہے اور یہ تیسرے لبر پر عزر عباد صاحب ہے جنرل عزر عباد صاحب یہ ایک خاصے پروفیشنل ان میں ٹچیا اور ان کی پوری زندگی اور پوری ان کا کیریئر ایک پروفیشنل نظم جھلکتی ہے اور تیسرا جو فیورٹ ہے وہ آصف علی زردانی کے پسندیدہ جنرل جنرل جو کور کمانڈر گجنوالا ہے جنرل محمد آمر ہے جن کا تعلق آرٹینری ریجمنٹ سے ہے اور وہ جو ہے سینرلٹی کی حوال سے چھٹے نبر پر ہے اور دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک بطولے ملٹری سیکٹری انہوں نے صدر فریضہ صاحب انجام دی حاشمی صاحب معذرت آپ کو میں یہاں پہ ناظرین ہمارے پاس ایک اپ ڈیٹ آئی ہے اسلام آباد سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کہ ایف آئی آر فوراں درج کی جائے آئی جی پنجاب کو ہدایات دی ہیں اس سوالے سے ہمارے پاس کچھ اپ ڈیٹس ہیں آپ کو ہم پہلے وہ بتاتے ہیں پھر ہم اپنے اس پوائنٹ پر واپس آئیں گے کہ آرمی چیف کے لیے فائنل نام کون سا مقرر کیا گیا ہے جی آج سپریم کورٹ کی جسٹس عمر عطاب بندیال نے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے اگر ایف آئی آر انہوں نے کہا کہ درج نہ ہوئی تو سومٹر الیکشن دیا جائے گا اس سے پہلے مقدمے کی سامات کے دوران عمران خان صاحب کے وقیر ہے سلمان اکرم راجہ اور انہوں نے اپنا موقع پیش کیا کہ ان کے موقع پر حملہ ہوا ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کی کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہوگی تو پھر انہوں نے کہا یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو پھر ویڈیو لنک کے اوپر آئی جی پنجاب فیصل شاہکار صاحب بھی موجود تھے اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا استفسار کیا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی گئی تو ہم آپ کے بارے میں ہمیں اچھی ہی ریپورٹس ہے کہ آپ ایک پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں تو انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ مجھے اس ایف آئی آر کو درج کروانے میں سب سے بڑی رکاوٹ پنجاب حکومت ہے جو ریجسٹر ایف آئی آر ریجسٹر کرانے میں ہسٹیٹ کر رہی ہے بلکہ اسے روک رکھا رہا ہے جس پہ چیف جسٹر سپرم کورٹ نے پنجاب پولیس کے سربراہ کو حکم دیا کہ قانون کے مطابق کام کرے عدارت آپ کے ساتھ ہے اور چیف جسٹر نے آئی جی پنجاب سے بھی کہا آپ اپنے افسران سے تفتیش کروائیں اور جب تک آپ اوتے پر ہے کوئی آپ کی کام میں مداخلت نہیں کرے گا پھر بدیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئی جی صاحب آپ کے کسی کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا اس کام میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو واضح رہے کہ پنجاب پولیس کے سربراہ نے صوبائی حکومت کے طرف سے ان امور کی اگرچہ مداخلت کی بات کیا ہے لیکن اس حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر دیا تھا جس تحفظات کی دوری کرنے کے لیے چیف جسٹس سپرم کورٹ عمرت عبدیال نے ان کو کلیرٹی دی اور ان کو مکمل طور پر اس بات کا کہا کہ سپرم کورٹ ان کی بیک پر ہے اگر کوئی ایسا ہوا تو وہ اس کا خود مپٹھ لیں گے جی جی بہت شکریہ عاشمی صاحب ایک اپ ڈیٹ ہمارے پاس اور ہے یہ ہے ہمارے پاس کے پی سے اور ان اطلاعات کے مطابق وہاں پر تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پرویس خٹک صاحب اس سے پہلے کے پی کے وزیراعلا بھی رہے تو ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ آج رات سے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے پی ٹی اے کے کارکنان بند کر دیں گے تو یہ بہت اہم ایشو ہے کہ وہاں پر مور دن تھری میلین کی پاپولیشن ہے اسلام آباد کی تو اس کے جو اثرات ہیں اور دس تاریخ دس سے گیارہ دن کے بعد عمران خان صاحب داخل ہوں گے اسلام آباد میں تو اگر آپ راستے دس پارہ دن کے لیے بند کر دیتے ہیں اسلام آباد کے تو اس حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے اسلام آباد میں اور اس کے اثرات وہاں کی آبادی کے اوپر کیا مرتب ہوں گے کیونکہ پنڈی اسلام آباد ایک ایسا علاقہ ہے جو متصل ہے جی اصل میں اپنا صدیقی صاحب پرویس خٹک صاحب نے کہا کہ انہوں نے خیبر پختون خواہ کو چار ریجن میں تقسیم کیا ہے جنوبی اصلہ میں دیرہ اسماعیل خان تک لانگ مارچی قیادت علی امین گنڈا پور کرے گا اور مالاکنڈ ڈیوین سے مراد سعید اور ہزارہ کے لانگ مارچی قیادت اسد کیسر اور شاہ فرمان کریں گے اور وہ خود بھی کرے گا تو انہوں نے کہا کہ وہ داخلی اسلام آباد کی طرف سے جانے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا جائے گا نہ کوئی آ سکے گا نہ کوئی جا سکے گا تو اس سے یقینی ہی ایک صورتحال بڑی ہی خوفناک حد تک لوگوں کی ایکٹیویٹو کو مفلوج کر دینے والا کام ہوگا ایک افراد تفریح ہوگی حالات پہلے ہی نگفتہ بے ہیں اور اس نتیجے میں ایک حالات میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی اور جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان روزانہ سالے چار بجے ویڈیو لنگ پر چاروں صوبوں کے کارکنوں سے سپیچ کریں گے ان کو خطاب کریں گے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ گیارہ سے چودہ دنوں تک لانگ مارچ مرابلی پنڈی پہنچے گا اور اس کی قیادت پھر جب اسلام آباد پہنچے گا تو اس کی قیادت عمران خان کریں گے اس کا مقصد ہے کہ یہ چودہ دن اہل پاکستان کے لیے خیبر پختونخا کے لیے اور اسلام آباد کے لیے قیامت ہوگی کیونکہ ان کی لیے تمام ان کی نقل حرکت نقل حمل رک جائے گی ان کو مفروض کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر اگر حکومت نے نہ روکا تعدیبی کاروائی نہ کی اور اس کے لائکشن نہ لیا تو یقین ہی پھر اس کے نتائج ہے کہ عوام کو ہی بگت نہ ہوں گے اور یقین ہی اس کے حالات کی پھر سنگینی کی ذمہ داری بھی جہاں عمران خان صاحب پر ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن نہ لینے کے اوپر حکومت بھی برابر کی ذمہ دار ہوگی جی بہت شکریہ حاشمی صاحب تو ویورز ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا پہلا نقطہ تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف کے لیے فائنل نام کون سا ہے اور کون آرمی چیف تائینات کیا جا رہے ہیں یہ ہوا یوں کہ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو ان کے ملٹری سیکٹری جنرل محمد آمر صاحب تو ان دن وہ برگیڑی رہا کرتے تھے اور ان کے جنرل اپنا آصف علی زرداری صاحب میں بدرجہ اوتم ایک کوالٹیز موجود ہے جو وہ خود بھی اس کا کلیم کرتے ہیں کہ وہ دوست کو دشمن نہیں بننے دیتے اس دشمن کو دشمن نہیں رہنے دیتے تو ان کے اندر یہ کوالٹی ہے اور جنرل آمر صاحب کے ساتھ ان کے بڑے خوشگوار تعلقات قائم رہے دو تین سال جب تک وہ پریزیڈنٹ رہے تو اور بعد میں جب وہ برگیڑی سے میرے جنرل بنے میرے جنرل سے وہ لیفرین جنرل بنے تب تک ان کے ذاتی مراسم بڑے خوشگوار رہے ہیں جنرل آمر کے ساتھ اب انہوں نے نواز شریف تک اور شہباز شریف تک پیغام براہ راست بھی بھیجوائیا ہے کہ اگر آپ آپ نے تمام لوگوں کو آپ نے پرویز مشرف پہ بھی اعتماد کیا اس نے دھوکہ دیا آپ کو آپ نے زیادہ اور بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی آپ کو ساتھ اعتماد انہوں نے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اس وقت تو آپ میرے کہنے پر جنرل محمد آمر کو جو ان کو ازا چیف آرمی سٹاف حلقہ چھٹے سینیرنٹی کی حوالے سے چھٹے نمبر پہ ہے تو سپر سیٹ کر کے اس کو اگر آپ چیف آرمی سٹاف لگا دیں گے تو تعینات کر دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کے لیے بڑا کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں گے آپ بڑا کمفرٹ محسوس کریں گے اور حکومت اور جمہوریت کے لیے یہ بہتر صورتحال ہوگی لیکن عمران خان صاحب کو اگر جتنا ان کو پورا پورا علم ہے کیونکہ جنرل فیض حمید جن سے وہ فیض یاب جن سے وہ فیض یاب ہوتے رہے ہیں وہ ان کو برابر کی خبریں مل رہی ہیں ان کو یہ علم ہے کہ جنرل محمد آمر اگر کیف آف آرمی سٹاف بن جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا مستقبل خاصہ مکنوش ہے ان کی تان جہاں سے اٹھتی ہے جنرل فیض پر تو ٹوٹتی بھی جنرل فیض کے اوپر ہی ہے کیونکہ وہ فیض یاب ہوتے رہے ہیں چار ساروں سے تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو کینڈیٹ ہیں اس وقت جن پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر عید آصف منید آمد شاہ صاحب ہے اگر میرٹ اور کے حوالے سے دیکھیں کیونکہ ان کا کیریئر جو ہے وہ پروفیشنل حوالوں سے جھلکتا ہے کیونکہ انہوں نے انڈیانز کے انڈیا کے ساتھ اور کشمیر کے معاملات کے اوپر ان کی خاصی گرفت رہی ہے اور اماندار آدمی ہے اور لورڈ میل کلاس سے ان کا تعلق ہے والد صاحب جو ہے بزرگوال ان کے سکول ٹیچر رہے ہیں اور ویسے یہ ہے کہ دیندار لوگ بھی ہیں اور انہوں نے دیکھیں جب یہ کرنل بنے تھے تو اس وقت انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا اور یہ ان کو شوق بھی ہے اور دیلی یہ تلاوت بھی کرتے ہیں اپنی اس کے مطالقے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے کوئی امام مسجد کو تو چیفہ فارم سٹاف نہیں بھرالا لیکن ایک پروفیشنل تچ ہے ان کا ذاتی ہے لیکن ہم یہ معذرت آپ کی بات سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایسا ہم ایک ایسی ہی سیم ریجیم ہم مذہبی حوالے سے زیاء الحق صاحب کی بھگت بھی چکے ہیں بھگت چکے ہیں پوری قوم نے بڑا خمجازہ بھگتا ہے لیکن میں خل میں منید عمد شاہ صاحب کا اور ان میں زیاء الحق درمیان کچھ فرق بھی ہے ہر ایک اپنی اٹیچوڈ ہوتا ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ عزر عباس صاحب ہیں جو عزر عباس صاحب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہی کیلیٹ ہے ایک سید آصف منید عمد شاہ اب اس کا کیا ہوگا اگر ان کو ان کی چھبیس تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور انتیس تاریخ کی جنرل کمر جعوید باجبہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے یہ تری سٹار جنرل ہے ان کو اگر فور سٹار جنرل بنا دیا جائے ترقی دے دی جائے تو ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی ان کی توسیح ہو جائے گی ملازمت کی مدت میں یہ پھر چھبیس تین سال کی اور یہ پھر وہ تین دن کے بعد کیونکہ وہ ریٹائر بھی ہوں گے تو ایزا چیف آف آرمی سٹاف ٹیک اور کر سکتے اپنی عدد سبھال سکتے ہیں تو پھر یہ تین سال مزید ان کو مل جائیں گے لیکن اگر اور یہ بیسیکلی اس وقت پاکستان فوج کی اندر ایک بات میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی بہت سے مہربان کرم فرماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر پرفیشنل حوالوں سے دیکھا جائے تو سید آصف منیر عمد شاہ کریٹیریا اور میرٹ کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ پیصد چانس یہی ہے کہ سید منیر عمد شاہ صاحب ہی چیف آف آرمی سٹاف ہو گئے اس کے بعد جنرل محمد آمر ہے وہ اگر پولیٹیکل حوالوں سے دیکھا جائے تو شاید اگر پولیٹیکل انفلوینٹس جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے جنرل قبر جعبید باجبہ صاحب کو قائلات کیا تھا اپنی ان کی ویل تھی آرمی کی ویل نہیں تھی اس طرح سے راہیل شریف کی ویل نہیں تھی راہیل شریف تو اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے لیکن اس کو نوکی ایکسٹینشن چاہتے تھے تو اس دور میں تو اگر پولیٹیکل انفلوینٹس ہوا اس ایکشن کی اوپر تو پھر تائناتی جنرل محمد آمیر صاحب کی ہوگی وقت صرف دس دن رہ گئے ہیں دس دن کے بعد آپ کو اس کے عوام کو اس ڈیلمہ سے ایک مس مسئلہ کو نکل جائیں گے صحیح بیوز آپ نے دیکھا آج کے پروگرام کے حوالے سے آج کے پروگرام کے لیے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار شکریہ جناب